جو میں نے پانچ سال اسیمبلی میں لوگوں پر جھوٹ بولتے دیکھا میں اسی دن اس نتیجے پر آگیا تھا کہ جب تک یہ اسیمبلی میں نئے لوگ نہیں آئے گے جب تک آپ سب نوجوان پرنٹسائیز نہیں ہوں گے آپ کو کن مستقر نہیں ہے یہ وہ پاکستان ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج تک امریکہ سے آپ مجھے بتائیں ہم نے کتنی چوٹل ایڈ ہی ہے اٹھائیس ایڈ ڈالر ٹوٹل پیسہ ملے ساتھ سالوں میں اب مجھے بتائیں کہ صرف بلوچستان کے اندر جو ہمارے تامیے کے ریزرز ہیں اور سولے کے ریزرز ہیں ان کی کتنی ویلیو ہے دو سو ساٹھ ہر ہے دو سو ساٹھ ہر ہے جو وزیرستان میں تامیے کے ریزرز ہیں ان کی کتنی ویلیو ہے ساڑھے تین سو ارم اور یہ ساری جو ہمارے زخیرے جاتے ہیں کہ چتراز رکھ جاتے ہیں ابھی جو کوہارٹ کے اندر ہمیں گیس کے ریزرز ملے ہیں وہ سوئی گیس سے زیادہ ہے لیکن کیوں نہیں ہم ان کو اسپرائٹ کر سکتے کیونکہ ہم خلاف امریکہ کی گنگ لڑائیں ہیں اور ان کی وجہ سے ہم گیس کے ریزرز نہیں اسپرائٹ کرتے ہیں ہر کے اندر جو کوئلہ ہے اس کا ہے ایک سو اسی بلین ٹن اس کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہے ایک سو اسی بلین ٹن کا مطلب کہ ہمارے پاس زیادہ انرڈی ہے ایراک ساوڈی ریوی اور ایران کے منا کے ہمارے پر جارہ اندی ہے پاکستان میں آپ کی جو آپ کے پاس جو زمین ہے یہ جو پاکستان کی زمین ہے میں آپ کو صرف ایک مثال لیتا ہوں کہ ایک کجھے پاکستانی آسٹریلیا میں ملا گیا وہ آبدا میں کام کرتا تھا وہ ڈبل پی ایسی ایسی انڈر وارڈر اور سوئل کا ایکسپرٹ تھا تو پاکستان میں بھکے ایک خوابہ ایک خوابہ آخر بھی وہ پہنچ کیا آرہا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا گممنٹ نے اس کو میں 20 سال پہلی بھی بات کروں پڑا سکر دس کانٹریکٹ میں اور اس کانٹریکٹ کے مطاب ہے کہ اس کو ایک ملین ڈالر ہون دروں میں اس کی سارانہ سیلوی تیز بچے موکت یونیورسٹی ایڈکیشن پڑھا ہے تو اس نے مجھے کہا کہتا ہے کہ سارے آسٹریلیا میں جو جو گندم ایکسپورٹ کرتا ہے جو ٹاپ سوئل ہے جو زنین جو پر ٹاپ سوئل ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو ٹاپ سوئل ہے جو کہتا ہے سارے آسٹریلیا میں جو ٹاپ سوئل ہے وہ چھے سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں اس نے کہا کہ ٹاپ سوئل کئی جگہ پر چھے چھے پوٹ ہے انگلیز ملک میں اللہ نے کیا چیز نہیں دی ہندوستان صرف تقریبا پندرہ ارد ڈالر کا صرف سنگے مارمک یہ ایکسپورٹ کرتا ہے ان کے پاس تین پتھر ہیں پاکستان کے پاس دس پتھر پڑے ہوئے ہیں اور سب سے بہترین گرینائٹ پڑا ہوئے ہیں ہمارے پاس دنیا کے حضر ہائیس پولیٹی کے امرینڈ امرینڈ بہترین بہترین ضرورت کی ضرورت کرتا ہے پاکستانی ہرا پاسپورٹ باہر لے کے جاتے ہیں پہلے اعداد اعدائی میں کھڑے کرتے ہیں کہ دہشت گرد آگئے ہیں پاکستان ماہ جوانوں کو دس ملڑ کو پکڑ کے پچارے بے قصود لوگ ان کے ماں آپ نے سب کچھ بیس کی ان کو بھیجا ہوا پڑھنے کے لیے اور انہوں نے دہشت کرتے ہیں چھے بہینے جن میں رکھا پتہ چلا بے قصود ہے اور آپ دھر دیں گیا واپس کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنے آیا ہوں آپ سب لیڈر بڑھیں آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنی ملک کی تبیر بدل نہیں اگر آپ کچھ نہیں کریں گے آپ میں اور بیڑ بکیوں میں کوئی فرق نہیں ہے انسان اپنے حکوم کی جنگ لڑتا ہے جہاد کا کیا مقصد ہے مجھے یہ بتائیں کہ جہاد جو یہ یہاں ہمارے جو سنٹور لبرلز ہیں لبرلز ہیں امریکہ کی امریکہ کی جو ذینی غلام بیٹھ لے ہوئے ہیں اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں جہاد سے نوبر کونسٹ ہے ہی کوئی ہے جہاد کا مطلب ہے کہ ظلم اور نائنسافی کا مقابلہ کرتا ہے وہ صرف زندہ معاشرہ کرتا ہے جب آپ ظلم اور نائنسافی کا مقابلہ نہیں کریں ہے اوپر آپ کے سارا ملک میں چن چن کے سب سے بڑا ڈھاکو آپ کے اوپر بیٹھا ہوں بڑے 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 اپنے خودداروں کے نام لے اترا جتنا بڑا ہوتا اترا بڑا ہوتا ہے میں اترا جاں کرمینل ہیں تو جب بھولت میں آپ کے سارے اوپر دو نمبر رو بیٹھے ہو اس کو بڑے کیا مستقبل ہے اور وہ کس کا قصور ہے ہم سب کا قصور ہے آپ سب کا قصور ہے زندہ معاشرہ کبھی یہ چیز ٹرالیٹ کرتا ہے آپ جب نائنسافی کا مقابلہ نہیں کریں گے جس کا مطلب ہے جہاد جہاد کا مطلب یہ ہے کہ میں جب ایک معاشرے میں ظلم دیکھتا ہوں ہم سب میں فرض ہو جاتا کہ اپنی عواز پراندے ہیں ہم مجھے بتائیں کہ ہم نے جو یہ دھنہ دیا پشاور میں سب نے ہمیں کہا کہ نا جاؤ بام دھماکے ہوتے ہیں ہمیں خوبکش عملے ہوں گے ہوا جماعت سامی کے اوپر ہوا فضل عرمان کے اوپر ہوا چار پانچ پھیک ہوا چار گاڑیاں آگئیں پشاور میں دیکشت کرتا ہوں گے تو ہمیں کیوں ہم کیوں جاتے ہیں تو میرے اوپر تو کوئی فرول اٹیک ہی ہو رہا ہے لیکن میرا ایک انسان ہوتے ہوئے فرض ہے کہ ہمارے ایک بچارے قبائلی علاقے میں عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے پارا نہیں ہوتے جو مرتا ہے دعشت کرتا ہے کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ وہ مرے ہیں واقعی دعشت کرتا ہے کسی کی جو مرتے ہیں ان کی جسم کے ٹکرے ٹکرے ملتے ہیں پھر جو بچ جاتے ہیں ان کو اترے جل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں دعشت کرتا ہے اور مجھے ایک جنرل کے اوپر میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس جنرل کے اوپر میں لازت بھیجتا ہوں جس جنرل نے سٹیٹپنٹ دی ہے کہ جو مرتا ہے وہ دہشت کرتا ہے امریکنوں کا ٹوٹی جو تھا شرم آنے چاہیے جھوٹی سٹیٹپنٹ دے ہم نے بانا غدر اور اس سے سٹیٹپنٹ یہ دی اس کے چند دنوں کے بعد چالیس ملک مارے جرون اٹیک میں سب بے قصور لوگیں جس میں عورتیں بچے ہیں کوئی شرم نہیں ان کو آئی تھوڑے ڈالروں کے پیچھے اپنے ضمیر بیٹھ کر گئے ہیں ہم نے دردے پر بلائے وزیرستان سے ملک جنرل نے کھڑے ہو کے کہانیاں سنایاں ایک ایک ملک تھا لوگ وزیرستان سے اس نے وہاں کہا اس نے کہا کہ اگر بیس لوگ بلتے ہیں دو بھی مشکل سے اس کے اندر امریکنس ہوتے ہیں باقی سرے بے قصور لوگ ہوتے ہیں اور اسے ایک اور بات کی کہ ان کی لاشت پڑی ہی تھی تو پوچھنے والا نہیں ہے یہ پاکستانی مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کون مرے ہیں جو قوم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتی اس قوم کی کوئی قدر نہیں کرتا آپ نے آپ نے اگر لوگوں سے اپنی عزت کروانی ہے پہلے خود اپنی عزت کرو پھر لوگ آپ کی عزت کریں جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کے کون عزت کرے گا جو اپنے لوگوں کی پروانی کرتا اس قوم کی قوم پر باگ کرے گا جب سے انہوں وہاں جاگے وہ چھوٹے چھوٹے پریمین آفکس کے ساتھ جھک 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 کے ملتے ہوں کوئی شہر نہیں ہے وہاں سے کوئی ایک آجاتا ہے وہ بائی کمیڈی کی گولی ہو چاہتے ہیں اس کے ساتھ پہروں میں گھتا ہوں اس کے میں آپ سب کو کروان معجوان ہوں دیکھیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہ کس طرح کا مستقلاب ہو چاہیے ایسی چاہیے ایسی چلنا ہے اللہ ایسی رکھے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بند گا جب تک کہ قوم خود کی حالت نہ بند گا آپ نے یہ گھنٹ پکیوں کی طرح رہنا اللہ ایسی رکھے گا جو مرزی کریں دھونا دھونا کریں کبھی کوئی بزنی کے لیے نکلا ہوئے کبھی گیس نہیں ہے کبھی گرمی نہیں کری ہے اسے کوئی پڑھ نہیں پڑھے گا جب تک ایک قوم فیصلہ نہ کریں کہ ہم اب ان لوگوں کے ساتھ یہ جو دو نمبر لوگ ہیں جو صرف ذاتی مبادات کے لیے پولیٹس میں آتے ہیں لوگوں کو دھگا دیتے ہیں ہم نے ان کو اس ملکی سیاست سے سیاست سے باہر سیاست سے باہر میں بکا رہے ہیں کہ اتصاب کبھنا جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے بہتر ہیں ہم بچ جائیں گے ہم نہیں بچائیں جو نیچے جو نیچے بھوک جو نیچے مہنگائی کی وجہ سے بچارے لوگوں کے حالات ہیں جو پہ روزگاری آ رہی ہے جو پیٹریم بند ہو رہی ہیں جو بجارہ چھوٹے کسان کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کھادے خریدے ہیں بجری کیوبل کا پیسہ لے ہیں جو مزدور ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ بھی پان سکتا ہے بیمار ہوتا تو اس بجائی کے پاس پیسہ یہ دھوائی لینے کے لیے آپ کا خیال ہے کہ یہ اس طرح میں ظلم کا نظام ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کولا کہ کفر کا نظام چاہ جائے گا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ نظام کبھی نہیں چل سکتا اس لیے ہاں ایک سنری موقع ہمیں کہ ہم اپنی تقدیر پر دیکھیں اور آپ سب ایک لیڈرشپ کا روڑ اتیار کریں کہ آپ کو سمجھیں آپ سمجھیں کہ آپ سب کی ضرورت آئی ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان سب کا میں آپ کو مقاملہ کر کے دکھاؤں گا شکریہ